السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمعی اللہم آفنی فی بسری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفق وعاوذ بکا من عذاب قبر لا الہ الا انت سمعیں کرونا وائرس یہ آج کل وائرس کے دنیا میں بیماری کی دنیا میں یہ بہت مشہور اور معروف بیماری پھیلتی جا رہی اس کی ابتداء چینہ کے ایک شہر وہان سے شروع ہوا اور آج طول عرض پورے دنیا میں تقریبا تقریبا یہ پھیل گیا لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری بیماریاں آتی تھی اور لیکن اس کا چرچہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب اب کیوں ہم اور آپ ہر آنے والے بساوقات جھوٹی باتوں سے بھی خوف زدہ ہونے لگے بہرحال یہ وائرس موجود ہے چینہ کو مکمل طور پر سیلڈ کر دیا گیا ہے چونکہ یہ وہ بیماری ہے جو ایک دوسرے سے پھیلنے کا سبب ایک دوسرے سے انجیکٹ ہونے کا سبب بنتا ہے یہ انسان اور جانور دونوں میں پائے جاتے ہیں انسان سے انسان میں بھی پھیل رہے ہیں گھر اس کو دیکھیں یہ سب آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیماری آ چکی ہے چینہ سے شروع ہوئی ہے اب یہ دنیا کے شاید ہی کچھ ایسے ممالک ہوں گے جہاں تک یہ نہیں گئی ہو لیکن اصل میں یہاں ہمیں کیا ہمیں ہم کیسے بچے یہ کیسے بیماری ہوتی ہے اس کے سمٹم بتائے گئے ہیں اس کے وجوہات بتائے گئے ہیں اس کے طریقے اس کے آثار بتائے گئے ہیں کہ یہ اگر خاسی ہو اگر نزلا اگر چھیک جس کو سنیز کہتے ہیں کفنگ کہتے ہیں اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں اب نارمل طریقے سے تو سب سے پہلے تو فوری طور پہ آپ کیا کام کریں سوال اللہ اس میں اسلام یاد آتا ہے آئے 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 کیا خوبصورت دین ہے اللہ ہمیں استقامت دے اللہ ہم سے دین دین پہ چلنے سے بشمار بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں اس کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے دلیا کا وہ سجسٹ کیا کرتا ہے سرئیے وہ سجسٹ یہ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو سابون سے دھوئیے وہ ہمیں مشفرہ کیا دیتا ہے کہ اپنے موں پر کو دھوئیے اپنے موں پر دبل ماسک میڈیکل ماسک لگائیے جب چھیکیے تو کسی کے سابنے مت چھیکیے چونکہ چھیک سے جو لواب نکلتا ہے اس سے بیماری اسے یہ وائنس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا یہ 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 ٹرانسپورٹ کا کام دیتا ہے جو ہم چھیکتے ہیں جو ہم بولتے ہیں اسی لیے اب یہاں ہمیں بولنا پڑے گا کہ اسلام ہمیں بولنا پڑے گا چارہ ہی نہیں ہے یہ بتانے کہ آج ہمیں ورلڈ ہیلٹ آرگنیزیشنز سائنٹسٹ ڈاکٹرز سب یہ مشورہ دے رہے ہیں جبکہ آپ کے دین میں پانچ وقت یہ مشورہ دیا جاتا رہا ہے اپنے آپ کو واہ ودو واہ وزو رہے جب بھی کھانا کھائیں کیا کریں ہاتھ کو دھوئے پھر ہاتھ کو کسی تولیے سے نہ پوچھیں ہاتھ دھوئے اور کھانا بسم اللہ کر کے اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے نوالے کے ساتھ کھانا شروع کر دیں بیماریوں سے بچنے کا بہترین طریقہ بہترین طریقہ اس کو دنیا کی سائنٹسٹ اب اس کے پر ریسرچ کر رہے ہیں کیسا کریں وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے صحت کا خیال لکھیں اپنے ہاتھ مو کو سابون سے دھوئیں دوسروں سے فاسپلا رکھ کر کے بات کریں کسی کے سامنے ناچی کے یہی چیز ہمارے اسلام نے ہمیں کہا ہے رمال رکھ لیں کچھ نہیں تو ہاتھ رکھ لیں مو گھوما لیں کسی کے سامنے نہ کریں اس کو بتوزی بھی اسلام میں اخلاقی بتوزی کہا جاتا ہے اور اس سے بیماریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے تو ان چیزوں سے وائد کرنے کا کیا کیا طریقہ ہے ان چیزوں کو ذرا سا آپ اور ہم احتیاط کر لیں یاد رکھئے اسلام میں علاج سنت نبوی ہے ایسا نہیں کہ جو کرے گا اللہ کرے گا یہ دار العمل ہے یہ دنیا ہمیں بچنا بھی ہے سردی سے بچنا گرمی سے بچنا بیماریوں سے بچنا بھوک سے بچنا افلاس سے بچنا ملائیوں سے ہر قسم کی ملائیوں سے بچنا گندگی سے بچنا جب ان چیزوں سے بچیں گے تو ہم خود بھی صحت مند رہیں گے اور صحت مند گھر بھی ہوگا اور صحت مند معاشرہ بھی ہوگا سمجھئے گا یہ کرونا اب ایک نیا آیا اس کو کہتے ہیں نیو کرونا وائرز کرون سے نکلا ہے یہ کرون ایک جیسے مرگے کا دیکھا ہوگا نا اپنے کرون اس قسم کی اس کے اوپر اس بیماری کو جب آپ خود بین سے دیکھیں گے تو اس کے اوپر جو ہے ایک مور جیسا پر اوپر 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 اس کے لٹک رہا ہے اوپر اسی لیے اس کا نام کرونا رکھا ہے ہے یہ وائرز اس کی جو میاد ہے اس بیماری کی اس وائرز کی زندگی جو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ چودہ دن کی مگر کسی کو اگر لگ جائے تو یقینا جب تک وہ اس کا علاج نہیں ہے لیکن اس کا احتیاط ہے اسلام بھی احتیاط کو بولتا ہے اب پھر علاج کو کہتا ہے ویٹامین سی کا استعمال کریں آپ آپ اورنج آپ کے ملک میں اورنج مسمی کینو مالتا ہے اس کا استعمال کریں آپ پانی کا استعمال کریں گرم پانی اگر کوش کوشش کریں کہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کو جب بھی جب بھی باہر سے آئے کم از کم اپنے ہاتھ کو دھولیں اپنے موں کو دھولیں کم از کم وضوع میں رہے تب تو سبحان اللہ آپ کو دو فائدہ ہوں گے اس بیماری سے بھی بچیں گے آئندہ آنے والے بیماریوں سے بھی بچیں گے ایک فائدہ یہ ہوا دوسرا سول گزیس سے بھی بچیں گے روحانی بیماری سے بھی بچیں گے ایمان بھی مضبوط ہوگا ہر وقت ملائکہ آپ کے لئے دعائیں خیر کریں گے اب دعا کا مطلب کیا ہے کہ زندگی شاندار ہوگی سہتمند زندگی لہذا یہ کرونا وائرس ہو اس سے پہلے آپ نے ڈنگ کی وائرس سنا ہوگا اس سے پہلے آپ نے ملیریا سنا ہوگا اس سے پہلے اپنے بے شمار ہر شخص اپنے اپنے زندگی میں کوئی نہ کوئی وائرس کا نام ضرور سنا تھا سنتا آیا ہے آج یہ ہے کل اللہ جانے کیا ہوگا ہمارا اسلام کیا کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے ہم کسی سے ہاتھ ملائیں گے اگر گندہ ہاتھ ہوتا ہے ہم ہاتھ نہیں ملاتے یہ ہمیں اخلاق اسلام نے سکھایا ہے ہم کھانا کھاتے ہیں ہاتھ دھو کر حد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو اپنے بشتر کو جھار کر سو تین مرتبہ جھارو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صحیح بخاری میں ہے حدد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تین مرتبہ جھارو پھر اس سے پہلے اگر وضو کر لو تو بڑی اچھی بات ہے بیماریوں سے بچو گے ہر قسم کے وائرس سے بچو گے تین مرتبہ تین اکل پر ہو اپنے جسم کے اوپر پھیل لو دائے کروٹ لے کر سو کیا ہوگا دائے کروٹ سے داکٹرز کہتے ہیں دل رات کے رات کو جو دل کی دھرکن ہے وہ انڈر کنٹرول ہوگی چونکہ جب دائے کروٹ لے کر کے ہم یوں کر کے سوئیں گے تو اس سے یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ کے کتنی حمد سنا کرے ہم ہم نہیں نہیں ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کر ہی نہیں سکتے اول سی بات ایک زبان کی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے آنکھ نظر کی نہیں کر سکتے صحت کی نہیں کر سکتے یہ ٹول ہے اللہ کا دیا ہوا بغیر کسی ٹیکس کے دنیا میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہاسپیٹل والے اتنے دھیر سارے مل آپ کو بھیج دیتے ہیں اللہ نے صحت دیا اس کا بھی ٹیکس دیا نیک بن کر اچھے بن کر لہٰذا کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اب تھوڑا احتیاط کی بات کروں اگر کوئی شخص ہاسپیٹل میں کام کرتا ہے تو آپ کے جاننے والوں میں سے وہ گھر آتا ہے اس کو بھی بولیں آپ ہاتھ دھوئے ایسے اس کو پتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس سے آپ احتیاط کریں گے چونکہ آپ کو نہیں پتا وہ کس کا علاج کرتا ہے اگر وہ ڈاکٹر ہو نرس ہو ہاسپیٹل کا کوئی بھی سٹاف ہو چپراسی ہو سویپر ہو آپ کوشش کیجئے اس کے ساتھ دسٹینس منٹین کریں آپ کوشش کیجئے کہ اگر وہ آپ کا سجر ہے دوست ہے فرینڈ ہے بڑی ہے آپ اس کو بولیں کہ ہاتھ دھو وہ خود ہی دھوئے گا نہیں آپ اسٹے آوے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں چونکہ ان چیزوں سے وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے ایک مرتبہ بیمار ہو جائے تو بہت مشکل سے اس کی دوائی وغیرہ نہیں ہے احتیاط کا خالی تو یہ چیزیں منتقل جب بسوں میں بیٹھتے ہیں جہاز پہ بیٹھتے ہیں ٹرینڈ پہ بیٹھتے ہیں کہیں پہ بیٹھتے ہیں تو آپس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی وائرس ایک دوسرے میں جانے کا خطرہ خطشہ رہتا ہے لہذا ان چیزوں سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سائیکو ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کریں اور اس کا مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ سنت نبوی پہ عمل کریں کہ صفائی نصف ایمان ہے ہم ہر وقت اپنے گھر کو صاف رکھیں اپنے جسم کو صاف رکھیں اپنے محلے کو صاف رکھیں بیماری سے بچیں گے مچھر سے بچیں مکھی سے بچیں چوہے سے بچیں چونکہ یہ چیزیں یہ وائرس آتی ہے مختلف جانوروں کے ذریعے جانوروں سے انسان میں اقلی کا پروسس ہے لہذا بچئے گا اپنے آپ کو کوشش کیجئے گا کہ ثابت سے ہاں دھوئے اور اور بالکل کوئی نفسیاتی ہونے کے ضرورت نہیں ہے احتیاط کرنے کی کوشش کریں احتیاط کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اپنا خیال لکھیں اپنے گھر والوں کا خیال لکھیں اللہ آپ کو سہت دے اللہ ہمیں سہت دے ہمارے معاشرے کو سہت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ